السلام علیکم ناظرین ہمارا انتخابات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہزارہ ریجن کی مجموعی سیاسی صورتیات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم کوشتان سے ہمارا شروع آنے والا سفر اس وقت ایبت آباد آن پہنچ ہے ایبت آباد ہزارہ ریجن کا صدر مقام اور ایک اہم سیاسی اور انتظامی مرکز ہے تو شاید صاحب اس کی مجموعی آبادی جو ہے وہ تو جو ہمارے اس وقت زلہ ایبت آباد کے دو قومی ہلکے اور چار صوبائی ہلکے اینے سولہ اور اینے سترہ تو سر ہم اینے سولہ سے شروع کر دیتے ہیں اینے سولہ جس کے ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ اس وقت پانچ لاکھ ساڑ پانچ لاکھ سے کچھ کم ہوگیش ہے ان کے بنتی ہے ووٹرز تو سر یہ تھوڑا سا ہلکہ کیونکہ اس طرف بات وہی ہی آ جاتی ہے کہ ہلکوں میں رد و بدل کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیجن بھی ہے لیکن چلیں کسی حد تک تصویر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا بن رہا ہے وہاں پہ شکریہ سلطر بھئی اس میں یہ ایک اینے اس وقت جو سولہ ہے یہ وہ ہلکہ ہے جس میں پہلے مرتزا جوہے دباسی پیشتے صاحب کا کینی ریٹ تھے ایم پی ایم ایلین کے اور وہ جیت گئے تھے اور اس کے بعد سے ہی دو ساٹھا رسلے کر اب تک وہ وہاں سے ایم اینے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں تو اس علکے میں اس وقت ہمارے پاس ووٹرز کی کل تعداد ہے ساڑھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ چوبانہزار جی ایب 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 آباد کی ٹوٹل ووٹرز ایب 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 آباد کے نو لاکھ بامنہزار چھسو اکیس ووٹریں کل جن میں سے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ اس علکے میں اور چار لاکھ ٹھانمی زار دوسری ایس سترہ پہ آ جاتے ہیں عبادی کل ایب ایب آباد کی تیرہ لاکھ یو تو اس میں سے آٹھ لاکھ سات لاکھ کے لگ بگ اس علکے میں عبادی بنتی ہے سیئے اچھا یہ علکہ اس میں آپ کے سامنے ایویلیاں کا علاقہ ہے اس میں آپ کے پاس گلیات کے علاقہ ہے دو تحصیلیں اُس طرف آ جاتی ہیں اور تیسری تحصیل گلیات کے علاقہ ہے آپ کے پاس جو اس کانسٹیونسی میں رد و بدل جب ہوا ہے اس مرتبہ تو بڑے عجیب قسم کا رد و بدل ہوا ہے کہ جس میں ابھی تک اس کی وہ پوزیشن کلیر نہیں ہو رہی کہ صاحب کا جو الیکشن ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں وہ ایگزیکٹ اسی علکے میں نہیں ہوئے جو اس وقت اینے اٹھارہ ہے وہاں سے مرتضی عوید عباسی صاحب جو ہے وہ میرے حال میں پچانمے ہزار ووٹ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں لئے تھے مرتضی عوید عباسی صاحب یہاں سے ہی دو ہزار تیرہ میں انہتر ہزار آٹھ سونتالیس ووٹ لے چکے ہیں اسی علکے سے دو ہزار آٹھ میں وہ بہتر ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ لے چکے ہیں دو ہزار دو میں انہوں نے بتیس ہزار لیے تھے تیسرے نمبر پر آئے تھے یہ ہے رنر رہے تھے دو ہزار دو میں وہ رنر رہے گئے تھے مرتضی عوید عباسی سردار یعکوب جیت گئے تھے اچھا دو ہزار آٹھ کے جو انتظرہ بات ہوئے ہیں اس میں سے بتر ہزار دو ہزار تیرہ میں انہتر ہزار اور دو ہزار ٹھار ہمیں پچانوے ہزار سیئے مرتضی عوید عباسی کا یہاں پر ٹریک ریکار دوسرے امیدوار اس میں دوسرا جو مسئلہ بنا ہوئے وہ یہ ہے کہ جو پہلے اینے سترہ اس وقت موجودہ جو اینے سترہ ہے اس میں امیدوار ہوتے تھے سردار مہتاب عمد خان یہ انہوں نے مطلب ساٹھ ستر ہزار ووٹ کے اس الکے سے لے لیتے تھے لیکن اس مردمات دیویجن اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ بھی اسی الکے میں چلے گئے ہیں اچھا مطلب جو مسلم لیگ کا ایک دونوں بظاہرہ نام تھے دونوں مسلم لیگ کے تھے پی ایم ایل این کے تھے دونوں بڑے 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 اس وقت جو سیچویشن ہے وہ قدر مختلف ہے اب علمیہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی الکے میں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس الکے میں چلے گے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن میں بھی موجود ہیں مقابلہ بھی کر رہے ہیں صحیح ہے مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ نون لیگ کا جو ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا تھا وہ نون لیگ صحیح ہے وہ کم از کم وہ کار کر سکتا تھا جو نون لیگ کو پریفرنس جو ایج مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے مجھے مجھے مازی کا ایک اچھا ریکارڈ نظر آ رہا ہے مرتضی جاوید ابازی صاحب کا وہ اس وقت خطرے میں بھی دکھائی دے ظاہر ہے اگر سردار مہتاب صاحب اب یہ پراغرس پر ڈی پینڈ کرتا ہے سردار مہتاب صاحب کی کہ وہ کیا پراغرس دیتے ہیں پھر پتا چلے گے کہ وہ پچانوے ہزار کو کہاں تک کم کر سکتے ہیں کتنا ریڈیوز ہوتا ہے اس میں کتنا ووٹ بینک سردار مہتاب صاحب کا تھا جو اس میں سے مائنس ہوگا پچانوے میں سے وہ جتنا بھی مائنس کریں گے اگر وہ پانچ مائنس کریں گے تو مرزا جوید صاحب نوے پر آ جائیں گے پھر جو نئے ووٹ آئے ہیں اس میں سے اگر وہ دوبارہ پانچ ہزار مزید نہیں بھی لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک لاکھ پر جانا چاہیے تھا تو پچانوے پر چلے جائیں گے لیکن تقریبا وہ سیم سیم پوزیشن بنتی ہے نوے پچانوے کی جو مرزا جوید ابازی صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے سردار مطاب صاحب آپ وہاں پر چلے گئے ہیں سردار مطاب صاحب اپنے حلقے سے یہ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ اس وقت نیس سترہ میں نیس سولہ میں شامل ہے وہاں سے تیس ہزار ووٹ لے کر یہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں ایم پی اے کجاب الیکشن میں یہ سردار مطاب صاحب قومی اسمبلی پر بھی لڑتے تھے تو اپنے ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ دونوں حلقے رکھتے تھے پھلکل یہ وہاں سے وہ تیس ہزار پہ تیس ہزار اتنا ووٹ کو نکال لیتے تھے اب ہی ہمارے سامنے جو کلیر سکتے آل جو قریب ترین جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے جو تحصیل میئر کے الیکشن ہوئے تھے جس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے جو تھرمامیٹر جو ہمارے پاس درگیر آرت کا ہے قریب ترین جو پوزیشن کیا تھی تو وہ دو ہزار بائیس میں ہوئے تھے مارچ دو ہزار بائیس میں تو اس میں سردار مطاب کے بیٹے شمون نے چھاسی ہزار ووٹ لیے تھے نون لیگ کے ٹکر سے صحیح ہے جبکہ شجان ابھی نے ایک لاکھ چار ہزار ووٹ لیے تھے اور تحصیل میرے وہ الیکٹ ہو گئے تھے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حلقے میں نون لیگ کا ووٹ بینک چھاسی ہزار کے لگ بگ اسی سے اسی سے اباب کیونکہ اس سے قبل جو ان کے امیدوار تھے یہاں سے وہ بھی تقریباً اتنا ووٹ لے چکے اب یہ کہ سردار مطاب صاحب پچانویں ازار کو کدھر تک لاسکتے ہیں کتنا کام کر سکتے ہیں مرزا کے لیے مرزا صاحب کے لیے جی 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 اچھا اس میں یہ بھی فیکٹر دیکھا جائے گا کہ علی اصغر خان جو پی ٹی آئی کے کے انگریٹ تھے لیکن آزاد امیدوار کے طور پر اس مرد تو بیسا لے رہے ہیں پیالہ ان کے انتخابی نشان ہے دو ہزار اٹھار میں انہیں بیاسی ازار ووٹ لیے اور پچانویں اور بیاسی کا ڈیفرنس آپ دیکھ لیں تیرہ ازار کا ڈیفرنس تیرہ ازار کا ڈیفرنس تیرہ ازار ووٹ علی اصغر خان کے کام تھے اچھا اس میں یہ تھا کہ جو باقی امیدوار تھے اب ہم اگر دیکھ لیں ایک سرسری نظر میں کہ مسابقہ حلقے کا کیا ریکارڈ رہا ہے دو زار دو میں سردار یعکوب صاحب ازاد اسیت سے جیتے چھتیس ازار چھے سو ووٹ لیے مرتزا جوید باسی بتیس ہزار لیے رن رے جنگیر سعید تنولی نے انیس ہزار لیے ایم ایم اے کے امیدوار نے تیرہ ہزار لیے قاضی ازارہ قومی معاز کے قاضی ازار نے چھے ہزار لیے دوزار آٹھ میں مرتزا جوید باسی نے بہتر ہزار پانچ سو چھے سی ووٹ لیے سردار یعکوب رن رے پینتیس ہزار چار سو سی ووٹ لے کر فیصل زرفگار اٹھارہ ہزار ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر سردار ریاض بیسی سو آٹھ ہزار دو سو ووٹ لے کر پیپس پارٹی کے سردار مشتاق پانچ ہزار نو سو پانوے ووٹ لیے اور پھر قاضی ازار صاحب نے دوسری مرتبہ تین ہزار سات سو نوے ووٹ لیے ازارہ قومی معاز کے قضی سے دوزار تیرہ میں مرتزا جوید باسی نے انہتر ہزار آٹھ سو انتالیس ووٹ لیے سردار یعکوب پی ٹی آئی کے ٹکر پر آئی اس مرتبہ اور انہوں نے اکتالیس ہزار سردار یعکوبی سلکے سے لے چکے ہیں جو ان کا اس وقت رنر رہے تیریک اس وقت آزارہ کے بابا ایتر زمان تھے انہوں نے چھتیس ہزار دو سو ایسی لیے دوزار تیرہ میں سکندر ایازم نے گیار آزار سات سو بانوے لیے سید فیسل چاہ نے نوہزار دو سو ستر لیے وعید افتر تنولی جماعت اسلامی نے لیے چھہزار سات سو پینسٹر ووٹ لیے رابعہ گلد نے دوزار نو سو بانوے ووٹ لیے اور جی ایو آئی کے سردار ابرار اس ٹکٹ پر تھے وہ اس وقت بھی موجود ہیں آزارہ میں دوار کے چل سے انہوں نے تیرہ سو بیاسی ووٹ لیے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو پچھلا ہوئے اس میں مرزا جعوید باسی پچانمے آزار تین سو چوراسی ووٹ علی اصغر خان بیاسی آزار ترہتر ووٹ سردار یعکوب تیس آزار تین سو پچیس ووٹ آزار اصغر خان تھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ پر علی اصغر خان تھے ان کا مقابلہ سردار یعکوب نے کیا جو سابق ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے تیس آزار ووٹ لیے اچھا پھر اس کے بعد متحدہ وطن ماز یا متحدہ ویئے بھی کون سے تھے فضل اور رحمان انہوں نے بہتر سو پچپن ووٹ لیے سات آزار دو سو پچپن ووٹ لیے ٹی ایل پی کے تحریک لبیک پاکستان کے عارف قازمی صاحب تھے انہوں نے چھہزار سات سو سٹھ سٹھ ووٹ لیے سردار گوھر زمان نے آزاد حیثیت کی پانچ ہزار ووٹ لیے عیاز خان جدون نے پاکستان راہ حق پارٹی کے ٹکٹ سے دو ہزار تین سو سٹھ ووٹ لیے اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ سے منظور ممتاز عباسی جو تھے منظور ممتاز عباسی نے ایک ہزار ووٹ لیے پیپلز پارٹی کا یہاں پہ اس طرح کھانے اس پورے حلقے میں اگر ووٹ بنک قوم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو بڑی پارٹی ہیں اور تیسرے ان کو ٹکر دینے والے سردار یاکوب تھے ماضی میں اس مرتبہ سردار مطاب مدخان انہوں گئے ہیں اب سردار مطاب مدخان کتنا ووٹ لیتے ہیں ان کا اپنا کتنا بچا ہوا اس علاقے میں ووٹ ہے ان کا اپنا تیس زائر تو کم از کم وہ جو ان کی علاقے کا اپنے لیکن وہ بھی نون لیگ کے ٹکر پر لیتے تھے اور پھر آزاد ایسیت میں بھی لیا انہوں نے آزاد ایسیت سے انہوں نے جو ووٹ لیے وہاں سے اس کی تفصیل یہ ہے انہوں نے دوزار تیرہ میں نون لیگ کے ٹکر پر ستائیس سزار آٹھ سوچھے ووٹ لیے سردار مطاب نے اسی علکے سے دوزار آٹھ میں انہوں نے چوبیس سزار ووٹ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس ستائیس سزار گینٹ کا مطلب پچیس ستیس کے درمیان ان کا نون لیگ کے ٹکر پر ان کا ووڈ بینگ تھا جب دوزار ستر آیا اس وقت اٹھارہ دوزار اٹھارہ میں سردار مطاب صاحب جو ہیں تو انہوں نے حصہ نہیں لیا اس میں دوزار اٹھارہ میں یہ نہیں آئے تھے دوزار اٹھارہ میں نہیں آئے تھے لیکن ادھر سے پہلے یہ انہوں نے قومی اسمبلی کے علکے پر جو دوسرا عبوٹ آباد کے اس وقت دوسرا علکہ ہے ڈاکٹر آزر کے مقابلے پر ڈاکٹر آزر جیت گئے تھے چھینمے ہزار ووٹوں سے اور یہ انہتر ہزار ووٹ لی گئے تھے سردار مطاب صاحب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر اور سوخ دوسرے علکے میں بھی اچھا ہے شخصیت کا ووٹ بھی ہے اور پارٹی کا ووٹ بھی ہے اب یہ جو لیتے تھے ووٹ لیتے تھے اگر یہ اس کو کانٹینیو کرتے ہیں جو قومی صبحی اسمبلی کے علکے سے انہوں نے ووٹ لی چھے جائے کہ وہ ان کا ذات کا تھا یا پارٹی کا تھا اگر اتنا ہی یہ ریشو رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی وہ ووٹ کم ہوں گے کس کے مرتزا جعوید عباسی صاحب اور اس کا ایج ملے گا اس کا فائدہ ایڈوانٹیج ملے گا پی ٹی آئی کے کینڈیٹ علی عفظر خان کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ دوسری اس میں ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں اس وقت ہمارے سامنے اس حلقے میں جو امیدوار ہیں ہم اب امیدواروں کو دیکھتے ہیں مرزا جاوید عباسی پی ایمیلین سے ہیں سردار مہتاب صاحب آزاد علی عصر خان پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہیں جی ایو آئی کے احمد نصیر ہیں علی عصر خان جو ہیں وہ آزاد ہیں احمد نصیر جی ایو آئی کے ٹکٹ پر ہیں مہتاب احمد کرین ٹی ایل بی کے ٹکٹ پر ہیں نورو لین پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں پیپس پارٹی ادر سے پہلے کرین کے ٹکٹ پر آرف کازمی نے سلی گیا تو سچے ہزار دو سچہ سٹھ ووٹ لیے تھے نورو لین پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں تو پیپس پارٹی کے ادر سے پہلے یہاں سے منظور ممتاز عباسی نے سلی گیا تو ایک ہزار ووٹ لیے تھے تو شمریز خان مکول پاکستان تیریکن صاحب پارلی میں تیریکن کے امیدوار تھے انہوں نے ٹکٹ تو پرویز خطک صاحب سے لیے تھے پگڑی کے ٹکٹ پر لیکن انہوں نے وہ پگڑی لے جا کر دوسرے امیدواروں کے سروں پر ہر علکے میں راکھ دیئے مطلب یہ انہوں نے پگڑی خود نہیں لی اور دوسروں کو دے دی پگڑی لی اور پھر گمائی کس کے آق میں پاکستان مسلم لیگ نون کے آق میں اور نظیم نلوٹا کے آق میں مرتضی جوید جان جان کا علکہ رسوخ تھا انہوں نے وہاں وہاں اپنی جا کے امیدواروں کو نون لیگ کے امیدواروں کو پی ٹی آئی پی کے شمریز خان یہ چلے گئے ہیں نون لیگ کے طرف سردار شہر بہادر ان کے طرف سے تھے تو وہ چلے گئے ہیں آزاد امیدوار بیرستر جعوید اباسی کے آق میں اسی طرح جو شوکت تنولی اور عساق ذکریہ ہیں یہ آزاد حسیت سے موجود ہیں شمریز خان کے بعد سجاد احمد خان پی ایمیل مرکزی مسلم لیگ پی ایمیل پاکستان مسلم لیگ مرکزی محمد انور عباسی پاکستان عوامی تحریک کے موٹسائیکل کا نشان پر سیدہ زینب قازمی ہے مجلس وحدت المسلمین کے ٹکٹ پر سردار ابرار احمد خان آزاد ہیں انہوں نے جو پہلے لیے تھے دوزار تیرہ کے الیکشن میں تیرہ سو بیاسی ووٹ لیے تھے انہوں نے سردار شبیر احمد یہ ہیں فرزند سردار یاکوب کے جو اس سلکے میں پہلے ہم دیکھ چکے ہیں سلکے کی ریکار میں تیس سے پینتیس ہزار جن کا ووٹ رہا ہے ہم ٹاپ فور سیلیکٹ کریں تو ٹاپ فور میں مہرے سانے مرتضی جوید عباسی سردار میتاب عمد صاحب علیہ اصخر صاحب جو کسی اس میں مطلب کر سکتے ہیں چوتھے بڑے امیدبار اس وقت وہ ہیں تو اگر گمسان کا رن پڑتا ہے تو پھر یہ انہی کے درمیان میں یہ پانچ چھے امیدبار جو ٹاپ میں آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ونر بھی ہوگا رنر بھی ہوگا کوئی کسی کی جیت میں کردار ادا کرے گا اور کوئی کسی کی ہار میں کردار ادا کرے گا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نقصان ہے علیہ اصخر خان کے لیے وہ یہ ہے پیڈی آئی کا ایک تو یہ ہے کہ پیڈی آئی بہت اس وقت دباؤ میں پریشر کا شکار ہے انہیں جلسے وغیرہ نکلنے دی جاتے ہیں ان کے اوپر مقیسز انہیں باغم باغ میں لگے ہوئے ہیں مسائل ہیں ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ اور سائرہ حالی اصخر خان بیسے بزادے کوئی تو جو ہے وہ نشان بھی ان کا چھن چکا ہے آزاد نشانوں سے وہ کتنا اثر انداز ہوگا کہ ان کا جو نشان کا چھن جانا ان کو الیکشن کمپین صحیح طریقے سے کرنے گا اس کے نتیجے میں ان کا وارڈ بینک کتنا متاثر ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے ایک نقصان کی بات ہے تو اگر وارڈ بینک اس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ پچاسی ازار جو انہوں نے بیاسی ازار لیا تھا اگر علی اصخر صاحب نے تو وہ پیچھے اگر جاتا ہے اگر وہ ستر پہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ چیز بارہ ازار ووٹلوں کے اوپر اثر انداز اگر تار نہ اوٹ یہی رہتا ہے اور یہی صورتحال رہتی ہے ناظرین این اے حلقہ این اے سولہ ازالہ اپترپاد کا ایک تائرانہ سا جائزہ جو صورتحال ہم نے دیکھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اگلے ہم ایک اول سب سے دلچسپ جو صورتحال بنے گی وہ این اے سترہ پہ این اے سترہ کی طرف بڑھتے ہیں تب تک اجازت اللہ حافظ